بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات الخواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی دنیا میں اور جیسے کہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں اکثر لوگوں کے نظریے کسی ایک چیز کے بارے میں کسی ایک نظریے کے بارے میں کسی شخص کے بارے میں اتنے سیاہ و سفید ہوتے ہیں جس کو انگریزی میں بلیک ان وائٹ کہا جاتا ہے کہ لوگ تصوری نہیں کر پاتے ہیں کہ کوئی دوسرے کا یہ نظریہ کیوں ہوتا ہے وہ کسی شخص کے متعلق ہو سکتا ہے وہ کسی نیتہ کی متعلق ہو سکتا ہے کسی نظریے کے متعلق ہو سکتا ہے کسی فلسفہ یا آئیڈیالوجی کے بارے میں تو اسی لیے ہم لوگ دوریاں اختیار کرتے ہیں اور اردو کی ایک مشہور اردو میں فارسی کی کہاوت استعمال ہوتی ہے کہ لیلہ را بچشم مجنوب آیت دی یعنی لیلہ کو مجنوب کی آنکھوں سے دیکھو اور مولانا کی مسنوی میں بھی اس کا ہم کو ایک حوالہ ملتا ہے ایک کہانی کے ذریعے یہ بات کی طرف ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے دوسرے کا نکتہ نظر جو دوسرا سوچ رہا ہے اور جن آنکھوں سے وہ سوچ رہا ہے یا جس ذہن سے سوچ رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش بہت ہی ضروری ہے تو آپ وہ جو مشہور خلیفہ اور لیلہ کی جو کہانی ہے اس کے سلسلے میں اگر آپ کچھ گفتگو کریں بہتر ہے نحمدہو نصلی علی رسولہ الكریم و آلہ الطیبی نطاری نعصور السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ نے جو فرمایا بھی کہ دوسرے کے نکتہ نظر کو سمجھنا یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے اور خصوصاً جب وہ دوسرے کا نکتہ نظر ایسا ہو کہ اس پر غور کرنے کے بعد انسان کے لیے وہ راستے وہ دروازے کھلتے ہیں کہ جن سے اس کی زندگی جو ہے اس میں کوئی اور بہتری آئے اور کیا بہتری یہ بڑا بہت ضروری ہے کہہ دینا بہتری یہ کہ مال اور دنیاوی جو لوگوں کے پاس ٹیم ٹام کہلاتا ہے وہ نہیں بلکہ بہتری کردار کی بہتری اعمال کی بہتری اس بات کی کہ لوگ لگانا اس سے چاہیے ہے کہ جس سے لوگ لگانے سے انسان بہتر بنے تو مولانا فرماتے ہیں ایک واقعہ ان کے انہوں نے واقعہ کیا اقسام انہیں نظم فرمایا ہے بس نبی میں کہ جس میں لیلہ کو خلیفہ وقت کے سامنے پیش کیا گیا ہے جو اس وقت کا زمانے کا خلیفہ تھا تو جب اس نے لیلہ کو دیکھا تو لوگ یہ بھول جاتے ہیں اور نہیں معلوم ہوتا ان کو اکثر کہ لیلہ کے معنی رات کے رنگ والی لڑکی یعنی سیاہ لیل رات لیلہ وہ جو سیاہی مارتا ہوا رنگ تو سب سے پہلی بات ہم کو اشارہ یہ ملتا ہے کہ ریسزم جو ہے اور ہمیں یہ کہ جو گورے ہیں وہ وہ تو ہندوستان میں تو خیر بہتی ہے کہ رنگ اور نسل سے اور نسل کا تاثب اور یعنی سفید یا گورا ہونا بہت بہتر سمجھا جاتا ہے بے شک لیکن یہ سب اس قسم کی تاثبات تو لیلہ اس وقت جو ذکر آیا وہ بہت اہم ہے کہنا جو کہا دنیا کے بہت سے ملک جو ہیں جو اپنے کو بہت ہی متمدن یعنی سیویلائزد سمجھتے ہیں ان میں بہت بڑی تعداد بہت لوگ ایسے ہیں جو آج بھی سیاہ رنگ کے لوگوں کو کم تر سمجھتے ہیں اب اس پر تو پوری گفتگوئی کھو سکتی مگر وہ نہیں مقصد ہے تو جب خلیفہ کے سامنے لائے گیا لیلہ کو تو خلیفہ کو ایک تحجب ہوا اور اس نے کہا کہ لوگ تم ہی ہو لیلہ نے کہا تو ان کہا کہ مگر تم سے تو بہت بہتر دنیا میں صورت اور شکل اور تمام چیزوں میں ایسی باتوں میں جو کہ خوبصورتی کی ہوتی ہیں وہ بہت لوگ موجود ہیں تو مجنوب میں تم نے کیا دیکھا تو اس نے برجستہ یعنی فوراں بغیر رکے ہوئے جواب دیا کہ تم خاموش رہو خلیفہ اس لیے کہ تم مجنون ہی ہو اس میں بہت بڑی بات مولانا کہہ گئے کہ خلیفہ اسی حد تک دیکھ سکتا تھا جو اس کا کردار اور اس کا نظریہ جیسے بھی بنا تھا وہ چاہے بچپنے میں بنا ہو چاہے جواں نہیں بنا ہو چاہے خود اس نے بنایا ہو لہذا اس کو جو اصل چیز تھی وہ نظر نہیں آئی اس کے بعد لیلہ نے اس سے جو مقالمہ کیا یعنی جو بات کی گفتگو کی جو ڈائیلاغ ہوا لیلہ سے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی چونکہ اس کو یوں بتانا دیر لگ جائے گی تو جیسے جیسی بات ہوتی ہے جو ممکن ہے ترجمہ وہ کرتا جاؤں گا تو پہلا جو اس کا پہلا شعر ہے وہ یوں ہے کہ گفت لیلہ را خلیفہ کان تو ہی کس تو مجنو شد پریشان و غلی تم کہا لیلہ سے کہا خلیفہ نے کہا تم ہی لیلہ اور تم سے اتنا پریشان اور بے خود ہو گیا ہے مجنو اپنے آنپے میں نہیں رہا ہے از دگر خوبان تو از دگر خوبان تو افزون نیستی گفت خاموش چون تو مجنو نیستی اس نے کہا کہ تمہارے ایسے تو بہت سے لڑکیاں یا عورتیں ایسی ہیں کیا بات ہے تمہیں لیلہ نے شعب دیا کہ خاموش ہے تم مجنو نہیں ہے دیدے مجنو اگر بودی ترہا اگر مجنو کی آنکھیں تیری آنکھوں میں ہوتی ہیں ہر دو عالم بی خطر بودی تو دونوں جہان میں تم بغیر کسی خیال کے اور کسی ڈر کے خوف کے تم اس بات کا خیالی نہ کرتے جو تم نے بھی مجھ سے کہی با خدی طولی مجنو بی خدست در طریق ای اشق بی دوری بدست تم تو خدی سے بھرے ہوئے ہو مجنو جو ہے اس نے اپنے کو اپنی آنا کو اپنی ایگو کو اپنی جو ظاہری آتما جو ہر چیز کو چاہتی ہے اس کو سب کو دج دیا ہے اس کو سب کو چھوڑ دیا ہے اور اشق میں وہ بیدار ہے یعنی گوکے وہ تمہارے سامنے ایک بہوشی کے عالم میں ہے ایک طرح سے محبت میں ہرکے بیدار است او در خواب در ہست بیداریش از خوابش بتر ہست بیداریش از خوابش بتر جو کہ سمجھتے ہیں لوگ کہ وہ بہت سمجھدار اور ہر چیز کو سمجھ لینے والی لوگ ہیں وہ اصل میں نیند میں ہوتے ہیں چونکہ ان کی نیند جو ہے مولانا اس طرح بشارہ کر رہے ہیں ان کی نیند جو ہے کیوں ہے چونکہ وہ نہ اس کے پر غور کرتے ہیں کہ دنیا میں اچھائی اور برائی کیا ہے دوسروں کے لیے ہمارے لیے اپنے لیے یہ ظاہر چیزیں فانہ ہونے والی ہیں اگر روٹی ہمیں دو چاہیے ہیں تو کہاں سے پیٹ لائیں کہ دس روٹی کھا لیں مگر حوس یہ ہے ان لوگوں کی کہ جو لا سکتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے جب تک دس روٹیاں نہ رکھی جائیں وہ نہیں سمجھیں گے اور وہ بیچارے کیسے ہیں جو ایک روٹی کھا کے اور تصور کرتے ہیں کہ ہم نے دو کھا لیں اسی قصے کے ایک بہت مشہور شعر ہے کہ چون بحق بیدار نووت جان ماں یہ ہے بس اس پر یہی شعر اس کے بعد آ رہا ہے اور آپ نے بلکل صحیف آنا کہ چون بحق بیدار نووت جان ماں بیداری اصل میں جو ہے وہ انسان کے اندر جو اس کے آتمہ اس کی سیلف اس کے روح کا جو وہ پہلو ہے جو اللہ نے بنایا ہے دونوں اس میں موجود ہیں چونکہ ایک بات کہنا یہاں ضروری ہے کہ کسی کو مجبور کر کے دنیا میں نہیں بھیجا ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ یہی تم کرو گے اس نے تمہیں عقلتی ہے اور جذبات دی ہیں اور ہوش دیا ہے تم سمجھو کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جو حق تعالیٰ کی طرف سے بیدار نہیں ہے اس کے حکم اس کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں جس میں غریبوں کی ناداروں کی کا خیال رکھنا جس سے یہ سمجھنا کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف رائے رکھ سکتے ہیں صرف ایک رائے دنیا میں نہیں چل سکتی انسان کی بلندی اونچائی بردری ترقی میں راز ایک جو لوگ زبانی کہہ دیتے ہیں مگر اس راز کے معنی نہیں سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ڈائیورسٹی ہے جو اس پورے کائنات میں جو ڈائیورسٹی ہے اس کو ہم قبول کر لیں پہلی بات تو یہ ہے اور قبول کرنے کے بعد ہم یہ سوچے کیا تو کہتے ہیں کہ جو بحق بیدارن ہوئے جان ماں ہست بیداری جدر بندان ماں کہ اگر یہ نہیں ہے کہ حق کی طرف سے ہم جاگ نہیں رہیں تو ہماری جاگنا جو ہے وہ اصل میں غلامی ہے ایک طرح کی اور اس کے بعد فرماتے ہیں جاں ہمہ روز از لکت گوب خیال وز زیانو سودو از غوف زوار یہ بہت اہم شعر ہے کہتے ہیں کہ روزانہ ہماری جان جو ہے وہ اس میں پڑی رہتی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے کوئی چیز حاصل کریں ہمارا نفع نقصان سودو زیان ہمارا نفع نقصان ہمیں ایک کاہ میں ہو رہا ہے تو نفع کی طرف دوڑیں چاہے اس میں جتنا بھی کسی اور کا حق پامال ہو جائے کسی کی زباہی آ جائے اس سے نہیں اگر آج ہم کو اس میں فائدہ ہو رہا ہے کہ دوہ بنانا ہے جو آج کل بیماری چل رہی ہے اس کے لئے تو یہ خیال نہیں کریں گے کہ غریب آدمی کہاں سے پائے گا تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ دوہ بنا کے اس کو تقسیم کریں بلکہ اپنا نفع نقصان سوچ رہے ہیں اور یہ سوچیں ہی کہیں اور نیتہ حضرات یہ سوچیں کہ ہمیں زوال نہ آ جائے تو ہر طرح کی ترقیب وہ کر رہے ہیں کہ کرسی پر بات ہی رہے ہیں زوال کے معنی ڈسنٹ کے ادھر جانے کے اور اس میں آگے یہ فرماتے ہیں مولانا کہ سب ہی شعر پڑھنے کے لائق ہیں کہ اگر سایہ از یزدان جو باشد دایش وارحانت از خیال سایش یعنی اگر وہ یہ مانگ لے کہ اللہ کا سایہ جو ہے اللہ رب ہے پالنے والا ہے تو دایش یہاں دایا کے معنی پالنے والے کے وہ پالنے والا ہمارا ہے اسی نے ہم کو ان حالات میں بھیجا اور جب تک کہ یہ خیال نہیں ہوگا اور یہ اگر یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم ہمارے پر نگاہ ہے تو وہ پھر اس سائے سے اس شیڈو سے کی جو دنیا کی ہے یہ جو شیڈو ہے بلکل یہ تو آپ کو معلوم ہے شیڈو چلتی پھرتی وہ ایک جگہ باقی نہیں رہتی اور وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب بلکل نہیں رہتی اندھیرہ ہو جائے یہ اب پورا دن نکلے اور سر پر آفتاب ہو تو سایہ نہیں دکھائی دے گا اور ایک طرح سے اس میں مولانا نے یہ بھی مثال دی تھی کہ جس طرح سے پرندہ کوئی آسمان پر اڑا ہو اس کا سایہ جو ہے وہ زمین پر چلا ہو تو ہم لوگ اسی سیاد اسی شخص کی طرح ہیں جو شکار کے لئے نکلا ہے جو سائے کی پیچھے اس کی پرچھائی کی پیچھے دوڑا ہو اور جو اس کی حقیقت ہے جو اُبلندی پر ہے جو اُچائی پر ہے اس سے بلکل واقفی نہیں ہے اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں تو ایک طرح سے یہ مولانا کی جو اس میں نصیحت ہے ظاہر ہے کہ ایک تو بظاہر مجنو لیلہ کی جو کہانی ہے جس میں مجنو کو بے انتہا محبت ہے لیلہ سے تو ایک تو بظاہر جو خوبصورتی ہوتی ہے اس کی طرف تو ظاہر اشارہ ہی ہے لیکن ایک طرح سے ہم لوگوں کو اس طرف ایک طرح سے خبردار کہا ہے کہ ہم لوگ بھی اپنی روز مرہ کی زندگی میں کسی ایسے شخص سے بدسلوکی نہ کریں نہ اس سے کراہت سے بات کریں یا غصہ کریں جس کے ہمارے نظریہ الگ ہوں کیونکہ ممکن ہے کہ گو کہ اس کے نظریہ غلط ہو سکتے ہیں لیکن جو وجوہ ہیں اس کے نظریہ ہونے کے یعنی جو اس کے جو زندگی کا پس منظر ہو سکتا ہے یا جو تمام چیزیں ہو سکتی ہیں اس کی وجہ سے اس کو وہ نظریہ یا اس کو وہ نیتا یا اس کو وہ شخص یا اس کو وہ چیز پسند آتی ہے اور ظاہر ہے اس میں جمالیات کا بھی ایک بہت بڑا انصر ہے کیونکہ اکثر لوگ اس بات پر اسی بات پر میں خالصے ختم بھی کرنا چاہیے بات کہ جمالیات اردو میں کہتے ہیں اسثیٹکس کو تو ظاہر ہے کہ زیادہ تر لوگ جب مذہب کی بات یا دھرم کی بات کرتے ہیں تو وہی ہوتا ہے کہ ہر آدمی ایک جیسا ہو یا ایک جیسا بن جائے اور اس بات پر ہم غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ ہر آدمی کی آنکھ اور آنکھ سے مقصد یہ کہ اس کو جو چیز خوبصورت لگے وہ الگ ہوتی ہے تو مثلا راجستان میں رہنے والا شخص جو ہے اس کو اوٹ کی خوبصورتی شاید آسانی سے سمجھ میں آئے عرب کے جیسے آتی ہے عرب میں انگنت نام ہیں اونٹوں کے لیے اور اونٹ کے بچوں کے لیے اور اونٹ کے مقصد لیکن یہاں جو ترائی کا ہمارا علاقہ ہے گھوڑے یا گھوڑے ہیں لیکن اونٹ ایک ایسی چیز ہے کیونکہ یہ ترائی کا ہمارا علاقہ ہے یہاں اونٹ نہیں ہوتے ہیں آپ نے راجستان کو کہا نا میں نے وہاں گھوڑوں کا بھی ذکر ہے جیہاں گھوڑوں لیکن یہاں ہمارے اس میں عبد میں کیونکہ اونٹ عام نہیں ہیں تو اونٹ کی خوبصورتی اتنی آسانی سے ایک دہاتی کو شاید یہاں نہ سمجھ میں آئے اس کو ہاتھی کی خوبصورتی سمجھ میں آسکتی ہے شیر کی سمجھ میں آسکتی ہے مور کی سمجھ میں آسکتی ہے اسی طرح جب تک کہ ہم کسی شخص کو اس کی نظریے سے کسی بھی دھرم کی یا مذہب کی خوبصورتی نہ سمجھائیں اور اپنا نظریہ تھوپنے کی کوشش کریں تب تک کہ ایک طرح سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اور میں خاصے اسی بات پر جو ہے اس پر ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بات یہ نہیں یہ بحث نہیں ہے کہ لیلہ خوبصورت تھی یا نہیں تھی کہیں پر تاریخ میں یہ نہیں آیا رنگ ان کا کم تھا اور چونکہ عرب بہت رنگ کے لیے پریشان ہوتے تھے تو میرا تو کہنا یہ کہ شاید لیلہ واقعا خوبصورت نہیں ہو یہ خلیفہ کی نظر تھی نہیں نہیں وہی میں ارز کرنے کا ہے کہ یہ جو لیلہ مجنون کا قصہ ہے یہ تو بظاہر اگر یوں سمجھا جائے تو ایک سامنے کی خوبصورتی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ہے لیکن اگر ہم لوگ اس کو یوں بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جمالیاتی اعتبار سے یعنی اسثیٹکس جو ہوتے ہیں اس کا بھی ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے مذہب میں اور جو چیز جس طرح سے ایک قوم کو سمجھ میں آئے خوبصورتی کا تصور وہ دوسرے قوم کو نہیں آئے گا تو مثلا جیسے عرب میں یہ اس بات پر بہت تاقید ہے ان کی زبان میں بھی اس کی بہت بڑی دلیلیں ملتی ہیں کہ اونٹ کی اہمیت اونٹ کی خوبصورتی ہے اونٹ کے افسام و انواع تو اب مثلا اگر ہندوستان آئیے تو راجستان میں رہنے والا شخص تو وہ سمجھ پائے گا کہ بھئی اونٹ کی خوبصورتی اس کو بھی محسوس ہوگی وہ راجستان میں رہتا ہے لیکن جیسے آپ ہمارے یہاں اس طرف آئیے ترائی کے علاقے میں یا پہاڑیوں میں چلے جائیے تو لوگوں کا جمالیاتی حس جو ہوگا جو ان کے ایستھیٹک سنس ہوگا اس میں شاید وہ اونٹ کی خوبصورتی اس آسانی سے نہ سمجھ پائیں ان کو ممکن ہے شیر یا مور یا ہاتھی یا کوئی اور ترائی کا جو جانور ہے وہ سمجھ میں آئے اور اسی لئے میرانیس کے لئے بھی جو تنقید ہوتی ہے مرسیوں میں کہ انہوں نے کرولا کا جب ذکر کیا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اپنے مرسیوں میں وہ ہندوستان کا جغرافیہ بیان کر رہے ہیں تو اصل میں کیونکہ سننے والے سب ہندوستان کے تھے تو ان کو سمجھانے کے لئے ضروری تھا کہ یہاں کی نظروں سے دیکھا جائے اور آج کے زمانے میں جو سب سے زیادتی لوگ کرتے ہیں وہ سب کو ایک طرح کا بنانے کی کوشش کرتے ہیں صرف مذہبی لوگ نہیں بلکہ یہ مارکٹ جو ہے یہ سرمایہ داری کہ یہ کیپٹلزم وہ بھی چاہتی ہے کہ ہر آدمی کا شوق ایک جیسا ہو جائے ہر آدمی کو وہی چیز خوبصورت لگے کیونکہ پھر وہ زیادہ سے زیادہ چیز بک سکتی ہے تو یہ جو قصہ ہے مصنوی کا خلیفہ اور لیلہ کا جو یہ قصہ ہے آپس میں بات کرنے کا یہ اس طرف ہم کو متوجہ کرتا ہے کہ ہم یہ ہمیشہ اس کا لحاظ رکھیں کہ اگر ہمارا مخالف بھی کوئی ہو تو یہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ وہ کیوں ہمائی مخالفت کرتا ہے اور اگر اس کا کوئی ایسا نظریہ ہے جو ہم کو نہ سمجھ میں آئے تو اس نظریہ کی پیچھے منطق کیا ہے لوجک کیا ہے اس کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اور اگر اس نے اگر اس کے لئے آپ کو حصہ کرنا چاہیے جو ہمشہ جاؤن خود جاؤن تدیدن موسیقی 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 موسیقی